ہاں 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 ہ انڈیا نے پاکستان کے اندر ان کے جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے بندوں نے گس کے ہماری سوائل پہ ہماری دو بندے مارے اگزیکٹلی اسی سٹائل میں جیسے کہ انہوں نے کانیڈا میں مارا ہے اور ایک اور بندے کو یو ایس میں مارنا چاہتے تھے جب سی ای اے نے وہ سارے کا سارا پلان ان کا فائل کر دیا وہ کہتے ہیں جی کہ اب جو ہے یہ سائرس کازی صاحب کہ میں یہ سارے کا سارا مسئلہ جو ہے ایکسٹرہ جوڈیشل ان ایکسٹرہ جو ہے دو پاکستانی سٹیزنز کی ان کا مدہ جو ہے میں کینیڈا اور یو ایس کے پاس لے کے جاؤں گا کیونکہ یہ کلیر وائلیشن آف انٹرنیشنل لاو اور پرنسپل آف یونائیٹڈ نیشنز چارٹر ہے پاکستان کے اندر اب جب بھی کبھی کوئی مسٹیریس طریقے سے مرتا تھا یا گائب ہوتا تھا تو لوگ چپ کر جاتے تھے وہ کہتے ہیں جی اب ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس کریڈبل انفرمیشن ہے انڈین را کے ایجنٹس جو ہیں وہ الیجلی یہاں پہ کام کرتے ہیں اور پیٹی کرمینلز یا وہ لوگ جن کا جہادی مائنڈ سٹ ہے ان کو یہ ہائر کرتے ہیں اور ان کے ثرو یہ کام کرتے ہیں جیسے کہ یہ ابھی انہوں نے دو ٹارگٹ کلنگز کی ہیں شاہد لطیف کی اور محمد ریاض کی شاہد لطیف کو انہوں نے سیال کورٹ میں مارا تھا اکٹوبر ٹوئنٹی ٹوئنی تھری کو اور محمد ریاض کو مراولہ کورٹ میں مارا تھا سپٹیمبر ٹوئنٹی ٹوئنی تھری میں وہ کہتے ہیں جی کے فر اگزامپل ریاض کے کیس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے جو انڈین ایجنٹس ہیں انہوں نے کچھ لوکل لوگوں کو کہا کہ بھئی اس آدمی کو ڈھونڈو اس نے میرا بیس ملین روپیز جو ہے وہ دینا ہے لوکلز جو تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ وہ سمجھ دے تھے شاہد واقعی یہ کوئی بھگوڑا ہے چور ہے جو اس کے پیسے لے کے بھاگا ہے انہوں نے جی ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کے ہینڈلرز ان سے کیا چاہ رہے ہیں ان کی کیا اسی طرح انہوں نے برین واش کیا ایک عبداللہ نام کے آدمی کون ریلیجس گراؤنز اور اس کو کاجی کہ اس کو گولی مار دو لطیف کو یہ شاید لطیف جو ہے یہ انتہائی انٹی اسلامک قسم کا جو ہے وہ بندہ ہے سارس کازی صاحب کا کہنا ہے جی کہ یہ جو ہے انڈین ایجنٹس جو ہیں انتہائی سوفیسٹیکیٹڈ اور ویل اورگنائزڈ کیمپینز چلاتے ہیں ان لوگوں کا تعلق زیادہ تر کشمیر سے ہوتا ہے اور یہ اس کشمیر کی آزادی کے جو قوز ہے اس کے ساتھ لنکٹ ہوتے ہیں اور یہ وہ کہتے ہیں جی کہ انڈیا کے اندر چونکہ وانٹڈ ہوتے ہیں تو اب ان کو جو ہے وہ اب پاکستان کی سوائل پہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہندوستان نے کہا تھا کہ یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے پاکستان کہتا ہے کہ نہ صرف ہمارے پاس کریڈبل انفرمیشن ہے بلکہ ہمارے پاس اب جو ہم نے لوگ جو اس کلنگ کے اندر انوالو تھے ان کو پکڑا ہے ان کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس بھی ہمارے پاس ہیں اور ساری کی ساری منی ٹریل جو ان کو پیسے دیئے گے تھے وہ ساری منی ٹریل جو ہے وہ بھی ہم نے کیا ہے وہ سارے کے سارے لنکس جو ہیں وہ ہندوستان کی طرف جاتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ عام جو ہے کروس بورڈر فائٹنگ کا کیس نہیں ہے this is a very very serious issue and breach of territorial integrity and sovereignty تو اس لیے ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے آج سپریم کورٹ نے جی اپروف کیا ہے پی ٹی آئی کے کچھ جو آہ کینڈیٹس ہیں جیسے کہ پرویز الہی اور آہ میجر تارک صادق سنم جاوید اور آہ شوکت بسرا آہ ان کے بارے میں کہا ہے جی کہ ان کو فیبری ایٹ کے جو الیکشنز آنے والے ہیں اس کے اندر ان کو کنٹیسٹ کرنے دیا جائے حالان کہ جو اب ریٹرنگ آفیسرز تھے انہوں نے ان کے پیپر جو ہیں ریجیکٹ کیے تھے جس کے کے اوپر ان سب نے شکایت کی تھی سپریم کورٹ میں اور آہ جو ہے آہ ان کو سب کو اب ان کی کانسیجنسی جیسے الائی صاحب کی پی پی تھرڈی ٹو ہے کانسیجنسی گجرات میں ان سے ان کو فائٹ کرنے کی اجازت دی ہے آہ الائی صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہیں اڈیالا جیل میں ہیں ان کے جو ایڈوکیٹ ہیں فیصل صدیقی جو کہ ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں انہوں نے یہ سارا کیس سامنے لے کر آئے تھے اور اسی طرح جو دوسرے کیسز ہیں ان کے لائیرز لے کر آئے تھے جسٹس منالا جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ کسی کو بھی ووٹ کے حق سے ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا اور جو آرو ہے یعنی ریٹاننگ آفیسر وہ صرف فسیلیٹیٹ کر سکتا ہے الیکشن پروسیس میں روڑے نہیں اٹکا سکتا ہے اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ صرف ایک پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور ان کو جو ہیں نہ تو کنٹیسٹ کرنے دیا جا رہا ہے تو یہ بالکل گلت ہے اور جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو انکلوڈ کیا جاتا ہے ایکسکلوڈ نہیں کیا جاتا ہے انڈر آرٹیکل سیونٹین کسی کو بھی الیکشن لڑنے سے روکا نہیں جا سکتا ہے انلیس اور انٹل کوئی ویالیڈ ریزن ہوئے تو اس لیے جو ہے انہوں نے آج ان کو اجازت دی اور انہوں نے کہا جی آپ جا کے یہ کریں آہ ظلفی بخاری صاحب جی آج بات کر رہے تھے اٹ اکسفرد یونیورسٹی کا جو مجلس ہے اس کے اوپر اور انہوں نے جو ویسٹ ہے اس کو آج بہت کھینچا اور اس کے ڈبل سٹینڈرڈز آن ہیومن رائٹس انڈ آہ جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں ان کے اوپر انہوں نے بات کی انہوں نے کہا جی پاکستان کے لیے آپ کے اور جو ہیں وہ سٹینڈرڈز ہیں اور باقی دنیا کے لیے اور ہیں انہوں نے کہا جی کہ جیسے ابھی بنگلہ دیش کے اندر جو ہے آپ نے بڑا جیسے امناسٹی انٹرنیشنل نے آواز اٹھائی کہ جی یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریسی نہیں چل رہی ہے کیونکہ یہ کریک ڈاؤن نے انہوں نے کیا اپوزیشن کے اگنس تو یہ چیزیں آپ کو پاکستان میں کیوں نہیں نظر آ رہی ہیں جہاں پہ کے پی ٹی آئے کے ورکرز اور لیڈرز کو کانسٹنلی جیل میں ڈالا ہوئے ان کے خلاف نے کریک ڈاؤن کیا ہوئے اور ایک پوائنٹ ان ٹائم تو ایسا تھا پاکستان میں جب تیرہ ہزار عورتیں اور بچے انکلوڈڈ ان کو جیل کے پیچھے ڈالا گیا تھا می نائن کے لیے جس کا کہ ابھی تک کچھ پروف بھی نہیں آیا کہ اس میں پی ٹی آئے کے اوفیشلز جو تھے وہ شامل تھے تو یہ جو ویسٹن آرگنیزیشنز ہیں امناسٹی انٹرنیشنل کی طرح کی یہ جو پاکستان میں چل رہے ہیں اس کے بارے میں اتنا کم کیوں لکھتی ہیں امریکہ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہم لگا سکتے ہیں بنگلہ دیش کے اوپر ویزا سینکشنز تو ایسی کوئی بات جو ہے پاکستان کے لیے کیوں نہیں کی جاتی ہے کیونکہ پاکستان کی گارمنٹ جو ہے وہ بلکل بھی صحیح سے نہیں چل رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہے آواز اٹھانا ضروری ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے سٹاپ کیا منسٹر آف فورن افیرز کو ٹو شیئر سائفر وید یو ایس چارڈی افیرز کی وہ کپی جس کو کہ امران خان صاحب نے پبلک ریلی میں پریڈ گراؤن میں ٹوئنی سیونتھ مارچ ٹوئنٹی ٹوئنی تھری کو لہرائیا تھا یہ جو ہے سٹیٹمنٹ آج ریکارڈ کرائی ہے جو ٹرائل کوٹ میں یو ایس میں جو امبیسیڈر تھے پاکستان کے آسد مجید صاحب کی جب بات ہو رہی تھی تو اس میں جو فارمر ایڈیشنل سیکریٹری فیصل نیاز ترمزی جو تھی انہوں نے یہ ساری ریولیشنز کی انہوں نے کہا جی کہ مجھے جو تھا یو ایس میں انہوں نے جو ہے وہ بلایا گیا تھا کہ یہ جو انہوں نے سائفر دیا گیا ہے اس کے اوپر ہم کو آپ سے بات کرنی ہے فیصل صاحب جو اس وقت یو ای کے اندر پاکستان کے امبیسیڈر ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ جس وقت یہ بات چل رہی تھی تو یو ایس چار ڈی افیرز جو تھی انجیلا ایگلر اس نے فوراں مجھے ویٹس ایپ پہ میسج بیجا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں اور یہ جو ڈی سی کے اندر یعنی کہ امریکہ کے اندر یہ چیز جو ہے اچھی طرح سے نہیں دیکھی جا رہی ہے جس میں کہ آپ نے کھلے آم بلیم کر دیا ہے ڈانلڈو ایک امریکن ڈپلومیٹ کو کہ جس میں کہ آپ نے ان پہ الزام لگایا کہ انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ کوورتھرو کرنے کی کوشش کی ہے جو فیصل اصد مجید صاحب تھے وہ اصل میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو سائیفر کا سارا اپیسوڈ ہوا تھا اس کی وجہ سے پاکستان اور یو ایس کے ٹائز جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں اور آنے والے دنوں میں اور زیادہ جو تھی یہ ڈپلومیٹک رفٹ پیدا ہو گئی تھی جس وقت سے یہ آیا تھا سائیفر کا کیس اور اس ہی کے اوپر جو ہے یہ فیصل صاحب جو ہیں بات کر رہے تھے آہ فیصل صاحب کہتے ہیں جی کہ جس وقت مجھے یہ میسج آیا تو میں نے فوراں جو ہے یہ قریشی صاحب کو دکھایا اور جو فوراں سیکریٹری تھے سوہیل محمود ان کو بھی میں نے بتایا تو اسی وقت جو ہے انہوں نے مجھے کہا آہ قریشی صاحب نے کہ یہ آپ نے کسی کے ساتھ یو ایس میں شیئر نہیں کرنا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ واقعہ اسی دن کا ہے مارچ ٹونی سیونت کا جس دن شام کو خان صاحب نے وہ سائیفر بھی لائر آیا تھا آہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ ایک آہ بریف آہ دیا گیا کیابنٹ کو اور پھر مجھے کہا گیا کہ ایک ڈیمارچ جو ہے میں آہ چارڈی افیرز جو ہے رچڈ آہ شیل سائر ان کو میں جا کے دوں اور ان کو بتاؤں کہ یو ایس گارمنٹ نے ہمارے انٹرنل افیرز میں جو ہے وہ آہ کیا ہے آہ انٹرفیرنس کی ہے آہ مجید صاحب نے جو ہے آہ فیصل صاحب کے علاوہ مجید صاحب نے بھی ٹرائل کورٹ کو آج یہ بتایا کہ جی میں نے بھی ایک ورکنگ لنچ اورگنائز کیا تھا ڈانلل لو صاحب کے پاس اور یہ ساری باتیں میں نے ان کو پہنچائی تھی اور آہ بارال جی اس کے بعد سے آہ یہ ساری جو ہیں چیز تو آج یہ دو لوگ جو ہیں اسد مجید اور آہ فیصل نیاز آہ ترمزی صاحب انہوں نے جو ہیں یہ ساری سائیفر کے بارے میں ڈیٹیلز دی ہیں آہ کورٹ کے سامنے آہ جو آہ یہ چل رہا ہے سائیفر کا کیس اس سلسلے میں آہ پی ٹی آئی کی جو نیشنل کانفرنس ہے آج وہ ایک آرگنائز کی گئی جو پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈنگ لیڈرز تھے انہوں نے یہ کانفرنس آرگنائز کی تھی اور انہوں نے کہا جی کہ پارٹی کو پھر سے ری ایکٹیف کرنے کی ضرورت ہے اور انٹرا پارٹی پولز پھر سے ایک آہ آہ ہولڈ کرنے کی ضرورت ہے آہ انہوں کہ جو بھی ڈیسنٹنگ لیڈرز ہیں جو کہ پارٹی کو چھوڑ کے گئے ہیں ان کی اب پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے اور آہ وہ اب جو ہے ہمارے سے دور ہی رہیں آہ آپ کو بتائیے کہ پی ٹی آئی کو جو بلے کا نشان نہیں دیا گیا تھا کیونکہ یہ کہا گیا کہ جی انٹر پارٹی آپ کے الیکشنز جو ہیں وہ ٹھیک سے نہیں ہوئے تو آج انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم ایک دفعہ پھر سے جو ہے انٹر پارٹی الیکشنز کراتے ہیں اس موقع پہ بات کر رہے تھے اکبر ایس بابر سعید اللہ خان نیازی یوسف خان محمود خان نورین فاروق مزمل خان ارشد انساری اس موقع پہ سعید اللہ نیازی جو ہیں وہ پریزائٹ کر رہے تھے اور اکبر صاحب نے جو پھر یہ ساری ریزولوشن آئی میڈیا کے سامنے آگے وہ ریزولوشن ساری پڑی اور انہوں نے میڈیا کے سوال جواب جو ہیں انہوں نے سوالوں کے جواب بھی دیئے آہ انہوں سا ساتھ ایک اور بھی نیوز آئی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے شو کاؤز نوٹس دیا ہے سینیٹر سیف اللہ عبرو کو جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اپیرنٹلی این اے ون نائنٹی فور سے الیکشن لڑنے والے تھے لیکن پھر انہوں نے ویڈراؤ کر لیا وہاں سے ان فیور آف بی بی زرداری تو ان سے آج پوچھا گیا ہے کہ بھئی بی زرداری کے لیے آپ نے اپنی نومینیشن ویڈراؤ کیوں کی ہے آپ کو ادھر سے کنٹیس کرنا چاہیے تھا تو جناب شاید اسی سلسلے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو جو ہے ری ویمپ کرنا چاہتے ہیں اپنی پارٹی کو ہندوستان کے اندر بھی جناب کچھ چیزیں جو ہیں وہ صحیح نہیں چل رہی ہیں آپ کو پتہ یہ کہ آج ہے جانوری ٹوڈی سکس آج انڈیا جو ہے وہ منا رہا ہے اپنا ریپبلک دے جب ان کا سمیدھان یعنی کہ ان کا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ بنایا گیا تھا امبرٹ کر صاحب نے تو اس کو یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کافی بڑی وہاں پہ آج جشن رہا جو فرانس کے آہ ہیں پریزیڈنٹ آہ میکرون صاحب وہ بھی آئے تھے اس موقع پہ بات کرتے ہوئے کانگرس کے چیف ملک ارجن خرجے صاحب نے بڑے الیگیشنز لگایا اور انہیں کہا جی کہ اس ملک میں فنڈیمنٹل بیسک رائٹس جو کانسٹیٹیوشن ہر انڈین کو گارنٹی کرتا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بڑی اموشنل آج سپیچ کی ملک ارجن خرجے نے اور انہیں کہا جی کہ جو مین مدے ہیں ہندوستان کے ان سے اٹنشن جو ہے ڈائیورٹ کیا جا رہا اور جو سچائی ہے وہ لوگوں سے چھپائی جا رہی ہے انہوں نے کہا جی کہ کانگرس نے ہمیشہ سے کانسٹیٹیوشن یعنی اپنے سنبیدان کا جو ہے وہ پروٹیکشن کیا ہے ڈیموکرسی کے لیے لڑے ہیں جسٹس کے لیے لڑے ہیں تو میں آج اپنے سٹیزنز کو سیونٹی فیفت ریپبلک ڈے پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ایک ریپبلک بنی تھی اس وقت جب یہ سمیدھان ہمارا آیا تھا یعنی کہ کانسٹیٹیوشن آیا تھا اور ہم نے چینز بریک کی تھی اور فیوڈلزم کلونیالزم اور ہمارا کانسٹیٹیوشن جو تھا اس کے اوپر بیسٹ ہے ہماری جو ہے ویالیوز آف جسٹس ڈگنٹی ایکوالٹی ایکوال ٹریٹمنٹ فور جس کو کہ اب ختم کیا جا رہا ہے اور یہ ایک سازج کے درو کیا جا رہا ہے ہماری جو فاؤنڈیشن ہے وہ سٹینڈ کرتی ہے سوشل ایکنومک پولٹیکل ٹرانسفرمیشن پہ اور ہم جو ہے فریٹرنٹی برادر ہولڈ سیکیولرزم اور سوشلزم کے اوپر جو ہے یہ پلرز ہیں ہندوستان کے ڈویجن اور ہیٹریڈ جو ہے ہمارے پلرز نہیں ہیں لیکن آج یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں انڈر اٹیک ہیں ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر سے جواہرلال نہرو بابا صاحب امبتکر سردار پٹیل بابو رجندر پرساد اور مولانا آزاد ان سب نے ایک ایسا کونسٹیوشن دیکھا تھا جس سے کہ ایک سیکیولر کنٹری آئے گا آج اسی کونسٹیوشن کو بہت سارے چیلنجز ہیں دلیت ٹرائبلز عورتیں فارمرز لیبرز جو آج جو ہیں سب کو سالٹ کیا جا رہا ہے جو ہماری آج کی پریزنٹ گورنمنٹ ہے پاورٹی جو ہے بے تھاشہ انکریز کر گئی ہے سیون پوائنٹ فائیو کروڑ لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن چلے گئے ہیں اور اب جو انفلیشن ہے اور وہ بہت اوپر چلی گئی ہے لوگوں کی انکم ختم ہو رہی ہے جو لوگ پہلے سیونگز کرتے تھے وہ ایڈ دا لویس پوائنٹ آگئی ہے ان ففٹی یئرز ان ایمپلائیمنٹ بڑھ گئی ہے جو کہ پچھلے فارٹی فائیویرز میں نہیں تھی تو یہ کونسٹیوشن کے مطابق کچھ نہیں چل رہا اس کے علاوہ اوپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے ہنڈرڈ ان فٹی سکس اوپوزیشن لیڈرز کو باہر پھینک دیا گیا ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے کوسچن کیے تھے اور یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے کہ ہمارا جھنڈا کبھی لہ رہایا نہیں تھا آج یہ جو ہیں محبہ وطن بنے ہوئے ہیں یعنی کہ ظاہر ہے کہ وہ آر ایس ایس کی ملک ارجن صاحب بات کر رہے تھے تو بڑی انہوں نے آج جناب پیشنیٹ سپیچ کی اس کے علاوہ جناب منی شنکر ایر جو کہ کانگریس کے دوسرے لیڈر ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہندوستان کو ایک ہیڈ پریسٹ کے اوپر نہیں چلایا جا سکتا ظاہر ہے کہ وہ مودی جی کی بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ انڈیا ایس ایٹس مورل نادر اور وہ آج بات کر رہے تھے ہندو والوں نے ایک جو ہندو نیوز پیپر ہے اس نے کیا تھا لٹ فر لائف ایک وہ سیریز کراتے ہیں اس کے اندر یہ بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں جی کہ پچھلے پانچ ہزار سالوں کی جو ہمارا جو ہسٹری ہے ہندوستان کی شاید وہ واپس آئے جو کہ سٹینڈ کرتی ہے لب فر آل ریلیجنز اور ریلیجنز کو پولٹکس کے لیے جہاں پہ کہ میس یوز نہیں کیا جاتا ہے انہوں نے بہت زیادہ مودی جی کو آج اتراز کیا اور کرٹیسائز کیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سیرمنی انہوں نے رام مندر میں چلائی تھی اپنے پولٹیکل گینز کے لیے چلائی تھی تو اب آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ ہندوزم اور ہندتوہ کے اندر کیا ڈیفرنس ہے مودی جی کی یہ جو جو سیرمنی جو انہوں نے لیٹ کی ہے رام مندر کے اوپر اس کے اندر تو چار شنکر اچاریا جو ہیں جو کہ ہندو سیرز ہیں انہوں نے تو اس کے اندر پاڈیسپیٹ نہیں کیا اور انہوں نے کہا جی کہ شاستروں کے مطابق جس وقت تک مندر کمپلیٹ نہ ہو جائے تو اس کے اندر کوئی ہون یا سیرمنی نہیں کی جا سکتی ہے اور موسٹ آف تا ہندوز جو ہیں جس کے کے بارے میں منیش اگر ایئر ایئر نے کہا کہ پچھ فیفٹی پرسنٹ ہندوز جو ہے وہ ہندتوہ کے اوپر ووٹس نہیں دیتے ہیں ہندوزم کی پالوسیز دوسری ہیں وہ پیار محبت سلامتی آشتی کے اوپر جو ہے بلیف کرتا ہے لیکن پچھلے دس سال میں اس ملک میں ہندوزم نہیں ہندتوہ چل رہا ہے اور اس وہاں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سے ہماری کیوں لڑائی ہے پاکستان کے ساتھ ہم کو اچھے تعلقات بنانے کی ضرورت ہے ہم ان سے کیوں نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں جی ٹھیک ہے منیش اگر ایئر صاحب دا میں انٹرویو ویسے لے آسی بڑے زبردست بندین ہے جی آچا جی اور جناب منوج بج بائی ساتھ جو ہیں ان کے لیے یہ سال بڑا ہی اچھا جا رہا ہے آج ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو فیبل ہے اس کو برلین فلم فسٹیول میں پہنچایا گیا ہے ان کی جو دوسری فلم آئی تھی جورم اس کو کیا گیا ہے پورٹ آف اکیڈمی لائبری کلیکشن اس کے علاوہ ان کی سیریز کلر سوپ جو ہے اس کو بھی بڑے زبردست ریویوز مل رہے ہیں تو لوگوں نے ان سے پوچھا جی کہ کیا آپ کو اکنالجمنٹ مل رہی ہے انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ اکنالجمنٹ کے لیے یہ میں فلمیں نہیں کرتا ہوں میں تو پہلے دن سے میرا کنوکشن تھا کہ مجھے ڈیفرنٹ سینما کرنا ہے لیکن لوگوں نے اس چیز کو اب اپریشیٹ کرنا شروع کی ہے تو اکنالجمنٹ نہیں میرے کنوکشن نے ہمیشہ مجھے آگے رکھا اور جناب خبریں آ رہی ہیں کہ اشوریہ رویا اور جو اب میں ہیں ابھی شید بچن ان کے بیچ میں بھی سپلٹ آ سکتی ہے کیونکہ ایسی خبریں آئی ہیں کہ یہ اپنی بیٹی کے ساتھ ارادیا کے ساتھ علیدہ سے رہ رہی ہیں سوچل میڈیا پہ جو نیوز آئی ہے تو اب ان دنوں کی شادی جو 2007 میں ہوئی تھی اور اس سے پہلے اشوریہ جو تھی وہ allegedly girlfriend تھی سلمان خان صاحب کی تو سلمان خان صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی نہیں نہیں میں تو بڑا خوش ہوں کہ اس کی شادی ابھی شیخ سے ہوئی ہے ابھی شیخ اسا great guy اور ایک boyfriend کے لیے سے خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کی ex girlfriend جو ہے وہ بھلی چنگی ہے اور خوش ہے اسلو بھائی کی کیا بات ہے اسلو بھائی دا دل وڈہ ہے ویسے ہیں filmی ڈیالاغ filmی ڈیالاغ ہاں جی اور جناب آئی ہے نئی نیٹ فلکس کی سیریز گریشیلدہ اور اس کی اوپر بے تہاچہ اعتراض آئے ہیں اس کو کر رہی ہیں صوفیہ ورگارہ ویسے تو لوگ کہہ رہے ہیں کیا کمال کی انہوں نے ایکٹنگ کی ہے لیکن یہ جو نیٹ فلکس کی سیریز ہے یہ ہے جناب کولمبین ڈرگ لارڈ کے اوپر آہ گریشیلہ جو کے بلانکو فیملی کو بلانکو فیملی کے اور جو گریشیلہ جو ہے جو اس کا جو واحد بیٹا ہے مائیکل کال ری انہوں نے اس نے بہت زیادہ آج اس کے اوپر اعتراض کیا اس نے کہا جی ہاؤ ڈیر دے می کا فلم آن مائی لیٹ مدر نیٹ فلکس بھی اور صوفیہ ورگارہ بھی دونوں کمرشل گینز کے لیے یہ کرتے ہوئے انہوں نے ڈس رسپیکٹ میری ماں کو جو گئی ہے جبکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر تم کو ایسی فلم کوئی بنانی ہے میری ماں کے اوپر تو ہم سے کنسلٹ کرو میں ان کے پاس گیا بھی تھا میں نے ان کو کہا بھی تھا لیکن بڑا ہی ایرو گینٹلی صوفیہ ورگارہ نے کہا کہ ہم کو تمہارے کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے کہا جی کہ یہ جو ہے یہ میں بہت زیادہ اس کے اوپر میں اعتراض کرتا ہوں کہ ہمارے سے پوچھے میری ماں کے اوپر انہوں نے کیسے فلم نے آئی اور جناب آپ کے فیورٹ ماجد بھائی نوویک جوکوکٹ صاحب آج سمی فائنل میں ہار گئے آسٹریلین اوپن میں یہ ہار گئے حالانکہ اپنا 11th ٹائٹل یہ جیت سکتے تھے اور 25th میجر جو تھے یہ جیت سکتے تھے انہا پرفیکٹ 10 0 ریکارڈ جو یہ قائم کر سکتے تھے لیکن آج یہ ہار گئے جینک سنر سے بڑا اس نے سن دکھایا ہے اس کے خلاف بڑا سن دکھایا ہے ہاں اٹالیون اور یہ جو ہیں اپنے پہلے میڈن سیمی فائنل میں پہنچے ہیں آسٹریلین اوپن پہ بعد میں بات کرتے ہوئے جو کو وچ صاحب نے کہا کہ وہ بلکل ڈیزارف کرتا تھا جیتنا اس نے کمپلیٹلی مجھے آوٹ پلے کیا میں تو اپنی خود کی بیڈ پرفارمنس پہ شاکت تھا کہ میں اتنا برا کیسے کھیل رہا تھا بڑی بات ہے بہی بڑی بات ہے کیونکہ اس کی جو تھی بڑی زبردست اٹلیس جو ملبرگ پارک تھی فورت راؤنڈ میں جا اگزٹ ہوا تھا ٹوئنٹی ایٹین میں اس کے علاوہ تو اس کی بلکل زبردست قسم کی جو وننگ 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 سٹریک چل رہی تھی ٹو تھو تھوزن وننڈڈن نائنٹی فائیو ڈیز تک اور تھرٹی تھری کنسیکٹیو ونس تھے اس کے تو یہ ہوا اور جناب شویب ملک صاحب کی تو اب بدبختی آگئی ہے روز کوئی نہ کوئی ڈراما جو ان کے ہوتا ہے آج ان کے اوپر جی جو ہیں میچ فکسنگ کے الیگیشنز آئے ہیں انہوں نے کہا جی کہ جب آپ کھیل رہے تھے فورچون بریشل کے ساتھ بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں تو شاید آپ نے کچھ ایسا کیا تھا گلت کام جس کو کہ انہوں نے کہا یہ بالکل بیس لیس ریومرز اور الیگیشنز ہیں میڈیا کو انہوں نے کہا جی کہ آپ ذرا پہلے ویریفائی کیا کرو سورسز اور پھر یہ جھوٹ پہ لیا کرو آپ کے جھوٹ سے لوگوں کی ریپیوٹیشن بہت خراب ہوتی ہے یہ بات اس لیے میڈیا میں آئی کہ جب فورچون بریشل نے کہا کہ اب ہمارے ساتھ شوئب ملک نہیں کھیلے گا انہوں نے کہا جی کہ اپنے ایکس پہ لکھتے ہوئے کہ بریشل فورچون بریشل کے جو کیپٹن ہے تمیم اقبال میں نے ان کے ساتھ بات کی تھی اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ میرے بہت سارے میڈیا انگیجمنٹس ہیں دبائی میں تو اس لیے میں اب اور کنٹینیو نہیں کر سکوں گا میری ٹیم کو جب بھی ضرورت پڑے گی میں واپس آؤں گا لیکن اس وقت جو ہے میں ادھر جا رہا ہوں تو اس لیے یہ میرے بارے میں جھوٹی خبریں مت پھیلاؤ ٹھیک ہے پاہن خوش ہو یہ بھی دل دکھانے والی ہے میں نے کہا آج میرا مدد دل دکھانا ہے آپ کا یہ بھی فارمر ڈوڈوڈوی کی ایک ایمپلائی ہیں وہ سو کر رہی ہیں ونس مکمہن کو کیونکہ انہوں نے کہا جی انہوں نے میرے اوپر سیکشل اسالٹ کیا فیزیکل اور ایموشنل ابیوز کیا اور مجھے ٹرافک کرنے کی کوشش کی جب انہوں نے مجھے ہائر کیا اس کا نام جو لیا جا رہا ہے جینٹ گرانٹ اس نے آج لاؤسوٹ ڈالی ہے دسٹرکٹ آف کنیکٹیکٹ کورٹ کے اندر اور اس نے کہا جی کہ مجھے پاس کام نہیں تھا جب مجھے کسی نے کہا کہ تم مکمہن کے پاس جاؤ جب میں گئی تو اس نے مجھے کہا کہ تم میرے سے گھر میں آ کے ملو جب بھی کبھی انیشیل میٹنگز ہوتی تھی تو یہ نکرز میں ہوتا تھا اور مجھے ہر وقت حق کرتا رہتا تھا اور گھنٹوں میری پرسنل لائف کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ شاید یہ ایموشنل آدمی ہے اس کے بعد جب اس نے کہا جی میں تمہارے لیے کرتا ہوں کوئی ڈبلیو ڈبلیوی میں جاب تو اس نے مجھے کہا جی ایک شرط پہ دوں گا اگر تم میرے ساتھ فیزیکل ریلیشنشپ میں انٹر ہوگی میرے پاس جاب نہیں تھی میں بروکن تھی تو میں اس کی بات مان گئی اور ان میں پیسے کمال ہیں تو ان میں اس نے گیز کر رہی ہیں اور اس نے کہتی ہے جب میں نے جاب اپنی سٹارٹ کی جون سیونٹین ٹو تھاؤزن نائنٹین میں تو تب بھی یہ نہیں رکا اور یہ میرے ساتھ ایسے ہی کرتا رہا اس کے بعد میری پکچرز اور ویڈیوز جو ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتا تھا اور دوسروں کو بھی ریکروٹ کرتا تھا فرسیکشل ریلیشنشپ میرے ساتھ کرنے کے لیے تو یہ جناب آج اب جو ہے پہنچ گیا جناب کہنا یہ کہ اس دفعہ شاید یہ نہ بچ سکے بہت ہوتے ہیں اس کے بہت بدنام ہوتا ہے یہ بہت بدنام ہوتا ہے حالکہ اتنا پاورفول آدمی ہے چلے سب یہ تھی ہماری آج کی نیوز